وزیراعظم شہباز شریف کی زیرت صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ فلسطین کے حوالے سے اے پی سی کی قراردات کی توصیح کرے گی وزیراعظم ایسی او سامیٹ بارے ہدایات بھی دیں گے معاشی ٹیم کی بریفنگ اور ایف پی آر پروگرام پر بھی مشابرت ہوگی ناروبالمی عبامی شکایات پر ڈی پی او کی محکمانہ کرپشن کے خلاف کارروائی ٹرافک پولس کے دو اہلکار ملازمت سے فارق گیارہ کو موطل کر دیا اہلکار ڈرائونگ ریسنس کے نام پر عبام سے اپنے ایزی پیس آکاؤنٹ میں رقم وصول کرتے تھے کراچی میں چینی باشنوں پر حملے کی تحقیقات جاری خودکش بمبار نے 4 سے 6 اکتوبر تک صدر کے ایک ہوتیل میں قیام کیا دھماکے میں استعمال گاڑی کی باقیات بھی مل گئیں گاڑی خودکش بمبار شاہ فہد کے نام ریجسٹر نکلی سیکیورٹی داروں نے تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا بم ڈسپوزل سکار نے شباہید فورنزے کے لیے بھیجوا دیئے دھماکے میں 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا دھماکے میں دو چینی باشنوں سمیتی تین افراد حلاف ہوئے تھے وزیراعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد چینی سفیر جیونگ زیڑیونگ سے ملاقات اظہار تازیت کیا ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی حقین دہانی کہا دھماکے میں ملوث سناسر پاکستان کے دشمن ہیں پاکستان چین دوستوں کے تحفظ کے عظم پر قائم ہے چینی دوستوں کی سیکیورٹی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی یہ حملہ چینی شہریوں پر نہیں پاکستان پر ہے دشمن کو اسمبلے کا سخت جواب دیا جائے گا وزیر داخلہ موسی نکوی کی چینی سفیر سے ملاقات تحقیقات میں پیشرفت بارے آگاہ کیا کہا بزلل دشمن کے سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ملوث سناسر کو سخت سزا دی جائے گی وزیر اعلی سندھ کا چینی کانسل خانے جا کر چینی باشندوں کی حلاقت پر اظہار تازیت مراد علی شاہ کی حملے کی تحقیقات کی اقین جہانی تازیتی کتاب میں تاثرات درج کیے وزیر اعلی سندھ کی زیر صدارت شہر میں امن و امان سے متعلق ازلاس کہا ائرپورٹ کے قریب دھماکہ ناقابل برداشت ہے فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی قیادت متحد ایوان سدر میں آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتوں کی شرکت مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کازن اے بی سی میں غزہ کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور غزہ میں فوری اور غیر مشروب جنگ بندی کا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور مقبوضہ بیت المقدس دارالحکومت ہونا چاہیے غزہ میں انہیتے فلسطینیوں کے لیے امداد پہنچائی جائے فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں قرارداد کا مطلب اسرائیلی اقدامات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں صدر آصف زرداری کا دنیا اور اقوام متحدہ تھے اسرائیلی جہریت روکنے کا مطالبہ کہتے ہیں اسرائیل انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے یہ معاملہ ہر فارم پر اٹھاتے رہیں گے فلسطین کے دوریاسی حل کے بغیر امن نہیں ہو سکتا شکر ہے نیتن یاہو سے ہاتھ نہیں ملایا غزہ کی وادی مظلوموں کے خون سے سرخ ہو چکی کیا مسلمانوں کا خون دیگر قوموں کے خون سے سستا ہے مزیراعظم شہباز شریف کالمی برادری سے سوال کہا ہمیں اپنے فیصلے لینے میں جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ورکنگ گروہ بنایا جائے گا جو دار الحکومتوں میں پیغام پہنچائے گا فلسطین کی آزاد مملکت کا قیام اور دار الحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہونا چاہیے اپنی قوت آج استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے ہم سب کو مل کر ایک پالیسی بنانا ہوگی صدر مسلم بگنون نباز شریف کا اسلامی ممالک سے اقدامات پر زور کہا دنیا نے عجیب طریقے کی خاموشی اختیار کی ہے پاکستان کی عوام فیصلہ کون اقدامات چاہتے ہیں فلسطینیوں کا خون رنگ لاکر رہے گا ہمارے جو بھی مسائل ہوں فلسطین کے معاملے پر سب بیک ہیں چوہمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دنیا کو پیغام بولے مسئلہ فلسطین پر سیاسی اور سپارٹی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہوئی تو یہاں موجود ہر شخص کھڑا ہوگا وزیراعظم نے اقوام متحدہ میں پوری قوم کی نمائدگی کی ساعت اکتوبر کو ایسے پیش ریا جا رہا ہے جیسے پہلے ام تھا جی جو آئی اور جماعت اسلامی کی دو ریاستی حل کے مخالفت مولانا فضل الرحمان نے کہا دو ریاستی حل کا شرعی جواز نہیں یہ سیاسی اور جغرفہی طور پر بھی ممکن نہیں اس کونفرنس کی قرارداد سے ازالہ نہیں ہوگا مسلم ممالک مشتر کا حکمت عملی بنائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان بولے صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے ایبان صدر میں سیاسی جماعتوں کی اہم لیڈرشپ کی علیدہ بیٹھک صدر عاصف زرداری سے نباز شریف وزیراعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بلاول بھٹو اور وزیر خاجہ احساکڈار بھی موجود تھے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر مشابت ہوئی اڈیالا جیل میں 18 اکتوبر تک قیدیوں سے ملاقات پر پابندی بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنمہ وکلا اور فیملی ملاقات نہیں کر سکے گی ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائے گئے اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درج مقدمات کی تعداد چودہ ہو گئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے نام شامل اسلام آباد کے تھانوں میں تمام مقدمات سنگین دفعات کے تحت درج کیے گئے دہشت گھرتی ایکٹ، اقدام قتل، عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات شامل لاہور میں دفعہ ایک سو چو چو والیس کی خلاف ارضی پولس نے شکنڈا کستیا ٹریک ڈاؤن کی تیاری بانی پی ٹی آئی اور علی امین گڈاپور کے خلاف مقدمہ درج بانی کی بہنوں سے میں دیگر اخنماؤں کے خلاف نو مئے کی طرز پر پرچہ کٹ گیا بیس مقدمات ہائی پروفائل قرار شیخ امتیاز حمادہ زر سلمان اکرم راجہ علی امتیاز بڑائیت شامل مقدمات میں دہشت گھرتی کی دفعات بھی شامل چیف جرسس قاضی فائزیسہ نے اپنے ادارے کا پول کھول دیا کہتے ہیں عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملکہ بیڑا گھر کر دیا غیر آئینی اقدام کی توصیح کر دی جاتی ہے عدلیہ کبھی مارشل لاغ کی توصیح کر دیتی ہے کیا ججز آئین کے پابند نہیں عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا وقت آگیا ججز کی کلاسس کرائی تھا سنی اتحاد کانسل کے ام این اے سحیل سلطان کے خلاف ریفرنس سحیل سلطان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولا وہ الیکشن سے پہلے بطور ڈیپٹی اٹرونی جنرل کے پی کام کرتے رہے کوئی سرکاری ملازم ملازمت کے ختم ہونے کے دو سال بعد تک الیکشن نہیں لڑ سکتا ریفرنس میں فوری کارروائی کر کے مطالقہ میمبر کو ناہل کرا دیا جائے سپیکر آیاز سادی کی کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو خرد پاکستان میں دو ہزار پانچ میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کو انیس برس بھید گئے خوفناک زلزلے آج بھی ذہنوں میں تازہ سات اشاریہ چھے شدد کے زلزلے نے لمحوں میں بستیاں زمین بوس کر دیں اٹھارہ ہزار بچوں سمیت اٹھاسی ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے بالا کورٹ کا پچانویں فیصد انفرسٹرکٹر تباہ ہوا جبکہ مزفرہ بعد باغ ہزارہ اور راولا کورٹ میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے چیف پنیسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فور ویمن کا افتتاہ وزیرالہ مریم نواز نے طالبات کے ساتھ افتتاہ کیا انیس ویمن کالجز کو بسیں دی گئیں بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپل کے حوالے کی گئیں مریم نواز نے کہا کہ اقبال چاؤن لاہور عیسیٰ خیل ڈائیوینڈ کے کالجز کو فوری طور پر بسیں ملیں گی وزیرالہ مریم نواز سے پورتغال کے سفیر کی ملاقات پنجاب میں پورن انویسٹرز کے لیے مراتی پیکج ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ باہنی تعلقات کے فروغ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے دو طرفہ ٹیمیں تشکیل دینے پر اتفاق، تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراد اور ٹوئرزم کے فروغ پر تباہ لیکھ گیا لبنان پر اسرائیل کے طاقتور بموں سے حملے جاری بیروت میں خوفناک بمباری بچوں سمیت بارہ افراد شہید اسرائیل نے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کر دیے پہلی بار اسرائیل کے شہر حیفہ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا حامنے میں دس افراد زخمے ہوئے پانچ راکٹ تبریاس میں گرے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام حیفہ پر راکٹ حملہ روکنے میں ناکام شنگھائی تعاون تنظیم ازلاس کے باعث اسلام آباد میں تین دوست کی تحتیل کا اعلان کابینہ ڈیویجن نے چودہ پندرہ سولہ اکتوبر کو راولپنڈی اسلام آباد میں چھٹیوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا باغوں کے شہر کی فضاء پھر آلودہ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر آلودگی کی مجموع اشارہ 170 ریکارڈ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت سموکی روک تھام کے لیے اقدامات دھوان چھوڑنے والی سینکنوں گاڑیاں بند کر دی گئیں وہی دارم میں ممکنہ تفان کا پیش کی لٹ زاری سمندر میں موجود سسٹم ساحلی تفان میں تبدیل ہونے کا امکان اینڈیا میں کے مطابق ممکنہ تفان پیدا کرنے والا سسٹم ابھی بھارت کے قریب موجود سسٹم کے شمال مغرب کی طرف بڑھنے کے امکانات سسٹم ممکنہ طور پر اکتوبر کے تیسرے ہفتے پاکستانی ساحلی پٹی سے تکرا سکتا ہے موسیقی